پلانٹ کیر پلانٹ کیر کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بہت بیٹرین پروڈٹ ہے اس پروڈٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو میں بتانا شوان کا کہ آج کسان اپنے کھیتوں میں بہت سارے طرح کی کیٹناسک دوائیوں کا استعمال کرتا ہے کیٹناسک ہے ففودی ناشک ہے کھر پتوار ناشک ہے بیٹریٹل انفیکشن کے لیے وہ بہت سارے چیزوں کا سپری کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری خصلوں پر بہت بڑا کسان کا ایک انیویشن لگتا ہے لیکن میں تو ہوتا نا شاہد لگ جو کیمیکل پیشٹی سائید ہے کسان اگر ایک بار کسی نے کسی کسان نے اپنی فصل پر ایک کیمیکل کو استعمال کیا جیسے مالی جی میں آج ایک کیٹناسک پر استعمال کرتا ہوں آج اپنی فصل پر میں نے استعمال کیا اگر میں اسی برانٹ کا اسی کمپنی دادر میں پروڈکٹ اگلی بار پھر سے اپنی فصلوں پر استعمال کروں گا تو اس کا ریزرڈ اتنا بہتر نہیں ملے گا پیشٹی سائید کی اگر ہم بات کرتا تو پچھلے پچاس پچھپن سالوں سے ہم لگا تار اپنے کھیتوں میں اپیوک کرتے آ رہے ہیں لیکن آج سکھ ہم نے ان کیوڑوں پر کنٹرول نہیں کر پائے ہیں ان کا پرکوب لگا تار بنا رہتا ہے اور ہر بار کسان کا ایک بہت بڑا بھرچہ اس کیمیکل والی دوائیوں پر جاتا ہے اور وہ کھیتوں میں جب جاتا ہے تو وہ ہمارے سواست کو بھی نقصان پہنچاتا ہے ہم جو بھی چیزیں وہاں سے اگاتے ہیں لیکن اب یہاں پر آپ کے پاس ایک بہت ہی بہترین پروڈکٹ آ گیا ہے جس کے نام ہے پلانٹ کیئر اور اس پروڈکٹ کی میں آپ کو اس کا بتانا چاہوں گا یہ ایک پراکپتک پروڈکٹ ہے جو بنا ہے نی مائل سے جو بنا ہے نی مائل سے نی مائل کی بات اگر ہم لوگ کریں تو نی مائل کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک پراکپتک جیوک کیٹ ناسک کے طور پر یوز ہوتا ہے اور یہ بنایا کیسے جاتا ہے سمپلی اگر ہم دیکھیں تو یہ پتیوں کے دارہ اور جو نی مائل کی فلی ہوتی ہے اس کی دارہ بنایا جاتا ہے اور نی مائل کی فلی میں ایک بہت بہترین یوگی کھولتا ہے تیمی کل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو نیچرل جس کا نام ہے ازر ایکٹا ازر ایکٹا ریکٹین یہ جو ہیں ہماری فصلوں میں بہت زیادہ بہتر کام کرتا ہے اور یہ ہمارے فصلوں کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہمارے مٹی میں ہماری فصلوں پر دو طرح کے کیڑے پائے جاتے ہیں ایک ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو لابدائک ہوتے ہیں اور ایک ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو ہانکارک ہوتے ہیں ہانکارک کیڑے کیا کرتے ہیں وہ ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن جو لابدائک کیڑے ہوتے ہیں وہ ہماری فصلوں کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہچاتے ہیں وہ ان کیڑوں کو نقصان پہچاتے ہیں ان کیڑوں کو وہ نقصان پہچاتے ہیں لیکن جو ہمارا یہ پروڈیکٹ ہے اس میں جو نیم آل ہے یہ ہماری فصلوں میں کسی بھی طرح تھی جو ہانکارک کیڑے ہیں ان کو تو نقصان پہچائے گا لیکن جو لاکھ دائر کیڑے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے کوئی سائٹ ایفیکٹ کوئی نقصان پہچانے کا تعم نہیں کرتا ہے اگر کسان اپنی کھیٹوں میں پیشتی سائٹ کا یوز کرتا ہے تو جب وہ مٹی میں جاتا ہے تو ہماری مٹی میں بہت سارے سوکش مجموعوں کو نشٹ کرتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہماری مٹی میں ارثورم ہوتے ہیں کےچوے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ نشٹ کر دیتا ہے جس سے ہماری مٹی کی جو گھڑوتا ہے وہ دن بھی دن کم ہوتی جاتی ہے اور اس کی اوبجاؤ شمتہ بھی کم ہو جاتی ہے لیکن ہمارا جو یہ پروڈیکٹ ہے یہ جب کسان کھیٹوں میں استعمال کرے گا ان کیڑوں کو نشٹ کرنے کے لیے یہ شروع سے لے کر گیا اگر ہم بات کریں کیڑوں کی تین اسٹیز ہوتی ہے تین اسٹیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے لاروا اور تیسرا ہوتا ہے ایڈر یہ ہر ایک اسٹیز پر کام کرنے میں مدد کرتا ہے مطلب کسان جو ہے وہ کبھی بھی اس پروڈیکٹ کا استعمال کر سکتا ہے فصل کی شروعات سے لے کر کے آنکھ تک ہر سمعہ پر ہر بار یہ پروہابی ہوگا اور وہ کیڑوں کو ماننے کے لیے کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر اسٹرے کرتا ہے تو اس پر وہ پوری طرح سے کنٹرول بھی کر پائے گا اور یہ ہماری فصلوں میں ہماری مٹی میں جائے گا تو کسی بھی طرح سے کوئی سائٹ فیٹ نہیں کرے گا اور ہماری مٹی کو کسی بھی طرح سے نقصان بھی نہیں پہنچائے گا اب میں ایک باتھ آپ کو اور بتانا شاہد کیمیکل جو پیشٹی سائٹ یوز ہو رہا ہے آج سے پچاس سال پہلے اس کا انٹرڈیوز ہوا جب ہمارے دیس میں حرید کرانتی ہے اس سمعے پر اس کا انٹرڈیوز ہوا جو کیمیکل پیشٹی سائٹ تھا اور اس سمعے پر جو کیمیکل یوز ہوتا تھا اس کی جو پرسنٹیز ہوتی تھی جو جہر کی کیمیکل کی وہ بہت کم ہوتی تھی لیکن اگر ہم پچھلے پچاس سال سے اگر ہم کمپیر کریں تو آج جو کیمیکل پچھلے پچاس سالوں سے لگاتار یوز ہو رہا ہے آج اس کا جہر کا پرسنٹیز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس لیے وہ ہمارے کرتوں میں ہماری فصلوں کو بھی کئی سارے طرح کے نقصان بجاتا ہے اور سبچھلوں کی جلئے جب وہ ہماری بارڈی میں آتا ہے تو بہت سارے رو بھی ہمارے بارڈی میں کرتا ہے تو اس مارڈٹ کا ہمیں یوز کرنا ہے جس سے ہماری فصلوں کو ہم پریکٹیپٹی ٹوپ سے اس پر پیڑوں کا بھی کنٹرول کر سکے اپنی فصلوں کو بھی بچا سکے اور ساتھی ساتھ پیداوار کو بھی بڑھا سکے ایک بہت میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ پروڈیکٹ ہے پلانٹ کے اس میں جو نیم آل ہے نیم آل میں ایک چیز اور بہت اچھی خیصیت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نائٹروزن فاسفورس اور فوٹاز یہ تین جو پوشک تب تو ہوتے ہیں نیم میں بہت اچھی ماترہ میں پائے جاتی ہیں تو یہ ہماری فصلوں کو نائٹروزن فاسفورس کوٹاز بھی دینے میں مدد کرے گا جس سے ہماری فصلوں کا وکاس بھی جیادہ بہتر طریقے سے ہوگا اب اگر اس کو ہمیں یوز کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا سپری کے روپ میں یوز کرنا ہے تو ہم اس کو فصل کی شروعات سے لے کر کے ہم تک کبھی بھی اس کو سپری کر سکتے ہیں اور یہ ہماری فصلوں پر روکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہے ہو بیکٹریل انفیکشن ہو فنگل انفیکشن ہو وہ وہ کیوڑو کپر کو ان سبھی کو روکنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا اس کو ہمیں کرنا کیا ہوگا ایک لیٹر پانی میں تین سے لے کر کے پانچ امل تک پانی کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد سپری کر دیں گے لیکن ایک بات کا دھیان دکنا ہے جب ہم اسپری کریں گے تو ہمیں ٹام اور کرنا ہے کیا کرنا ہوگا کوئی بتائے گا جب ہم اس پروڈٹ کو اسپری کریں گے تو ہمیں ایک چیز اور کرنا ہے وہ کیا کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا ہمیں اس پروڈٹ کے ساتھ میں ہمارا پروڈٹ ایکٹیویٹر کو بھی استعمال کرنا ہے کیوں جی اگر اس پروڈٹ کا ہمیں اور اچھا لینا ہے اور بہتر لینا ہے تو ہمیں اس پروڈک میں ایکٹیویٹر کو 15 لیٹر کی ٹنکی میں جو ہم use کریں گے جہاں پر اس کو mix کریں گے اس کے ساتھ میں ایکٹیویٹر بھی mix کریں گے اور پھر اس کے بعد جب ہم use کریں گے تو ہمیں result اور زیادہ بہتر ملے گا ٹھیک ہے جی تو اس پروڈک کے ساتھ میں ہمیں activator جرور سے جرور mix کرنا ہے بہتر result کے لیے تو ہم نے ایک بہت بہترین پروڈک کے بارے میں جانا اور دیکھا جاتو یہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں کسی کسان سے ملتے ہیں تو کسان کا ہمیسا کوششن رہتا ہے کہ سر آپ کی پاس کیا کوئی فیٹنا سے ہے آئی ہو آپ سبھی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا جب آپ فیلڈ میں جاتے ہوں گے تو آج ہمیں وہ پروڈک مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیلڈ میں اور دھوکنے اس سا کے ساتھ میں دھوکنے جو اس کے ساتھ میں اور بہتر کان گھر پائیں گے تو چلتے ہیں اپنے پروڈک کی درہا